بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں آشم شاد ماغرز میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں جناب شاکر صاحب آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جی ٹی روڈ پہ جائیں یا موٹروے پہ جائیں وہاں پہ جو ٹک شاپ ہوتی ہیں ان کا اپنا ہی ایک قانون ہوتا ہے حالانکہ جب آپ موٹروے پہ جاتے ہیں تو موٹروے کا آپ ٹیکس ٹول ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن وہاں پہ جو ٹک شاپ ہوتی ہیں وہ آپ کو دو گنا قیمت پہ چیزیں دیتی ہیں اسی طرح یہ جو پٹرول پمپ جو اندرونے شہر اسلامباد میں ہوں لاہور میں ہوں جہاں بھی ہوں جی ٹی روڈ پہ ہوں خاص طور پہ آج پہ میں ذکر کروں گا اٹرک پٹرولیوم کے حوالے سے اٹرک پٹرولیوم کے جتنے بھی پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ ایک ان کی جو فرنچائز ہے ٹائم آؤٹ وہاں پہ ڈبل قیمت پہ دو گنا قیمت پہ چیزیں جو ہاں لوگوں کو دی جا رہی ہیں اور میرے ساتھ موجود جناب شاکر صاحب اس حوالے سے الابوریٹ بھی کریں گے کہ کیا انہوں نے مہنگائی کی ریشو رکھی ہوئی ہے یعنی جو کی جیز ہمیں مارکیٹ میں سو روپے کی دستیاب ہے وہ دو سو کی دیتے ہیں جو تین سو کی ہے وہ چھے سو کی دیتے ہیں کوئی چیز آپ لے لیں اصولی طور پہ تو چاہیے کہ جو مقامی انتظامیہ چھاپے مارنے چاہیے اور ایسے جو لوگ جنہوں نے یہ خود ساختہ مہنگائی بڑھائی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے شوکر صاحب یہ کیا ٹائم آؤٹ والوں نے کیا اپنی ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے بہت شکریہ مانگر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا اپنے پروگرام میں مانگر صاحب ہوا ایسی ہے کہ تقریباً آئیسی ایک ماہ پہلے میں نے جی لیون مرکز میں پیٹرول پمپ ہے اٹک پیٹرولیوم کے نام سے کمپنی اپریٹڈ جب وہ نیا بنا تو ہم نے وہاں سے گاڑیوں میں پیٹرول ڈالوانا بھی شروع کر دیا کیونکہ وہ کمپنی اپریٹڈ لکھا ہوا تھا سنائے جہاں یہ سائن بورڈ لگا ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی فراڈ نہیں ہوتا کیونکہ کمپنی اس کو خود اپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو مجھے وہاں سے ان کی ٹک شاپ ہے ٹائم آؤٹ کے نام سے وہاں میں نے گاڑی کو سروس کروائی تو میں وہاں اندر چلا گیا کوئی چیزیں لینی تھی بچوں کے ساتھ تو وہاں سے میں نے ائر فریشنر لیا ان سے ائر فریشنر لیا تو اس نے مجھے جو قیمت لگائی وہ تھی چھ سو بیس رپیہ تو میں نے لے لی بلشل بھی میں نے لے لیا تو میں واپس آ گیا وہی جب مجھے ضرور پڑ گی شام کو ایک اور لینے کی تو ان سے بالکل پیٹرول پامپ سے کوئی سو گرز کے فاصلے پہ پیچھے ڈیوارسن کیشنٹ کہہ رہی ہے سلامباد کا سب سے مہنگا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میاری بھی کہہ سکتے ہیں اور وہاں سے چیزیں تو میں نے وہاں سے وہی سیم ائر فریشنر وہاں سے میں نے لیا یقین مانے کہ مجھے وہاں سے انہوں نے تین سو بیس رپیہ کا دیا تو میں نے ان کا بھی بھی سنبھال لیا پھر یہی ساری چیز جو ہے وہاں میں چند دنوں بعد واپس کیا ان کے پاس میں نے کہا جی آپ نے اتنا ریٹ زیادہ کیوں لگایا ہوئے آپ کے بالکل یہ قریب ہے ڈیوارسن وہاں سے یہ دیکھو اتنے کا مہنے خرید ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں پہلے تو انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہ کروائی مجھے ایسے ہی نہ وہ آگے سے دمگییں شمکیاں دیا نہیں شروع کر دی تو پھر میں نے انہوں سے پوچھا کہ کوئی ایدر کا نمبر ہے کسی بندے کا جس کو میں کوئی شکایت کر سکوں تو انہوں نے مجھے نمبر نہیں دیا میں نہیں میری نظر پیشے پڑی کاؤنٹر پہ تو وہاں پہ ایک لگا ہوا تھا ایک پیپر لگا ہوا تھا اس پہ نمبر لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کوئی کمپلین ہے تو آپ اس نمبر پہ اٹک والوں کا وہ تھے عمر بکار صاحب ایریا ان شارج تھے ان کے شکایت سیل کے تو میں نے ان کا نمبر لیا ان کو میں نے کال کی کال کرنے کے بعد مجھے انہوں نے کہا جی آپ ٹینشن نہ لے وہ آپ نے مارا کام کر دیا جو ہم نے کرنا تھا تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کبھی مارے پاس آئے آپ کو چاہے بھی پلائیں گے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کا دیکھیں ہم کیا آشر کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے تین چار دفعہ ان کو وارننگ کی ہے ان کا امبلا بچائی کی ہے ان کا امبلا بچائی کی ہے ان کا امبلا لسنس کینسل کی ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے میں نے پھر اس اسیشو کو چھوڑ دیا اگلے تقریباً ایک ماہ بعد مجھے پھر کل ایزے چیک کی سمجھ لے کہ میں نے دیکھا کہ کیا عمل درامت ہوا ہے یا نہیں ہوا میں ان کا دو پیٹرول پمپ ہیں ایف لیمن مرکز میں جو بالکل اشارے کے ساتھ ہیں میں نے اس سے وہی چیز جاگے لی ایک میں نے ان سے ایر فریشنر لیا وہی بالا اور باقی بھی چیزوں کے ریٹ پوچھے وہ بھی دگنے تگنے تھے عام مارکیٹ سے تو وہی ایر فریشنر میں نے لیا تو انہوں نے مجھے چھ سو پچاس روپے کا دیا میں نے وہ بلے لیا میں باہر آ گیا میں نے انہی جو افیسر ہیں ان کے عمر وقار صاحب جو ایریا انشارج ہیں شکایت سیل کے اٹک والوں کے ان کو میں نے کال کی میں نے کہا یار آپ نے کیا کیا تھا ایک ماہ پہلے بھی میں نے ان کی شکایت کی تھی تو وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ ٹینشن نہ لیں تو میں نے کہا جی آپ میربانی کرنا اندہ آپ نے اس طرح کی کوئی ایکشن نہیں لینا کہتے ہیں جی کیوں آپ مزاق کرے ہیں میں کہا مزاق نہیں میں کر رہا بھائی آپ کے ایکشن لینے سے وہ ساٹھ ستر پہ انہوں نے اور بڑھا دیا ہے تو مجھے ڈر رہا ہے کہ اگلی دفعہ آپ نے ایک اور ایکشن لے لیا تو یہ اگلی دفعہ مجھے آٹھ سو زار پہ گھر یہ دیں گے تو آپ میربانی کیجئے گا اندہ آپ ایکشن نہ لیجئے گا تو انہوں نے یہ نہیں کہا پھر آپ فون بھی نہ کیجئے گا نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی ابھی میں اس مالک سے ایسے کرتا ہوں یہ جس کو ہم نے ٹھکا دیا ہوا ہے یہ ٹائم آؤٹ کا پورا موٹروے کا ان کے پاس ہے جیٹی روڈ کا پنڈی اسلامباد کا یہ ٹائم آؤٹ ہے یہ ایک پوری چین ہے تو میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں وہ آپ اس کو کال کرتے ہیں ان صاحب کی جناب ان کا نام ہے ملک آیاز صاحب ان کی شام کو میں واق کر رہا تھا مجھے کال آگئی تو کہتے ہیں جی آپ کون ہیں میں نے اپنا طرف کرائے جی میں بھی ایک کام کرتا ہوں ٹی وی چینل کے ساتھ تو کہتے ہیں جی آپ کوئی جرت کیسی ہوئی کہ آپ ماری شاہ پہ گئے ہیں میں نے کہا یار بات سنیں ملک صاحب میں کوئی یہ نہیں کہ آپ کو میں نے کوئی غلط بات کیا میرے پاس پروف ہے کہ یہی چیز جو ہے ایک سو میٹر کے بعد ڈیورسن ہے شہین ہے وہاں سے اتنے کی میرے یہ آپ نے اتنا ریٹ کیوں لگایا ہوا ہے انہوں نے دھمکیاں شمکیاں دے کہ آگے مجھے فون بند کر دیا تو یہ آپ کو درخواد دینی چاہیے تھی ایف آئی آر کروانی چاہیے تھی آپ کو بس یہ بھی آئے ہیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور جو اسلامباد انتظامی ہیں اس کے سامنے یہ ایشیو رکھتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اس میں مدد کریں ماری تاکہ جو اسلامباد کے شہری ہیں ان کو اس قصود سے بچائے ہیں بہت شکریہ جناب شوکر صاحب ناظرین یہ پہلی ذمہ داری تو اٹک پیٹرولیم کی بنتی ہے کہ وہ چیک کریں کہ ٹائم آؤٹ جو ہے مہنگائی نے پہلے ہی عوام کی ٹائم آؤٹ کی ہوئی ہے اور عوام ٹائم آؤٹ ہو چکی ہے لیکن انہوں نے جو فرنچائز کھولی ہے ٹائم آؤٹ اس نے تو بالکل ہی تباہی اتوار دیا جیسا کہ شوکر صاحب نے آپ کو بتایا پھر وہاں پہ آپ نے اگر بول لگایا ہے کہ اس نمبر پہ آپ اطلاع کریں اطلاع کرتے ہیں دو ساٹھ ستر روپے آپ اور مہنگی کر دیتے ہیں پھر ملک ایاد کی آپ دیکھیں دیدہ دلیری چہے جائے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹائم آؤٹ والوں کو کہ بھائی ٹائم آؤٹ نہ کرو ٹائم ان کرو آپ اس مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں ملک ایاد صاحب آپ نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور پھر یہ ذمہ داری ڈی سی اسلامباد کی بنتی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کی بنتی ہے جو متلکہ ہے یہ تمام جتنے بھی پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ جا کے صرف پٹرول پمپ نہیں جتنی بھی کیش اینڈ کیری والے جہاں بھی یہ اس قسم کی فرنچائز ہیں ان کو چیک کریں کہ کہیں یہ عوام کی خال تو نہیں اتار رہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے خال تو اتار رہے ہیں مہنگائی فیسے ہی بہت زیادہ ہے اور پہلے تو آپ کو پتا ایک ٹرینڈ تھا کہ جب عمران خان کا دورہ حکومت تھا جس دکان پہ جاتے تھے عمران خان کو دو گالیاں دے کے تو چیز مہنگی دے دیتے تھے اب کسی کو گالیاں میں نہیں دیتے کہتے ہیں کہ بعد یہ ڈالر اوپر چلا گیا ڈالر کو کوسنے دے کے جناب علیہ وام کو مڑ دیتے ہیں کہ جناب پکڑو جناب یہ سات آٹھ سو روپے گا اور وہی چیز جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ ڈی واتسن وغیرہ جو اور مہنگی کیش اینڈ کہہ رہی ہیں وہیں وہ عادی قیمت پہ مل رہی ہے لیکن ملک حیاء صاحب اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھریں اور ڈی سی سلامباز سے میری گزارش ہے کہ متعلقہ اسسٹنٹ کمیشنر کو کہیں کہ وہاں پہ جا کے چیک کریں کہ یہ ٹائم آؤٹ والوں نے کیا اندیر نگری مچا رکھی ہے شمشاد مانگت اور شاکر صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ